بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں کس قدر خوش قسمت ہیں گا وہ لوگ جو رمضان کی تیاری میں مصروف ہیں رمضان آ رہا ہے میری درخواست یہ ہے کہ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آسانی سے ملازمت سے چھٹی اور رخصت لے سکتا ہے تو وہ رخصت لے لے اور باقی جو آدمی اپنے کام میں کمی کر کے عبادت میں لگ سکتا ہے تو اس آدمی کو ابھی سے اس کا نظم بنانا چاہیے اب میں ایک رسی حدیث سلاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشان فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو ترابی اور قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالی کے حکم سے سنت بنایا جو معقدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے اور جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ایمان جناتا حضرات محترم رہا تصور کر لیں کہ یہ رمضان کے جس کے لیے سارا سارا سال دعائیں کی جاتی تھی وہ اللہ جلل شانو نعمت عطا فرمارے ہیں ابھی سے ہمیں استقبال رمضان کی تیاریاں کرنی چاہیے یا اللہ ہم سب کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالم